بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین السعیم الحمدللہ ہماری گفتگو لمعاش شم کے کتاب القصاص میں ہے کتاب القصاص کی بھی ہم یہ بحث پڑھ رہے تھے کہ شرائط قصاص پانچ ہیں ان پانچ میں سے پہلی شرط کیا تھی مساوات تو مساوات کا مطلب یہ تھا کہ قاتل مقتول یا یوں سمجھے ہاں قاتل مقتول دونوں ہر ہونے چاہیے تو پھر قصاص ہوگا دونوں عبد ہونے چاہیے تو بھی قصاص ہوگا اگر قاتل عبد ہے اور مقتول آزاد ہے تو بھی قصاص ہوگا ٹھیک ہے تو پھر بحث اس میں آنا پہنچی اگر ایک عبد دوسرے عبد کو جناب قتل کرتا ہے اور دونوں ایک ہی مالک ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے قاتل کو قصاص کیا جائے گا لیکن اگر دونوں کے مالک الگ الگ ہیں قاتل کی قیمت زیادہ ہے مقتول کی قیمت کم تو پچھلے درست میں یہ پڑھا تھا کہ مقتول اگر قاتل کا قصاص کرنا چاہتا ہے جو زائد رقم ہے وہ اس قاتل کے مولا کو دینی پڑے گی آج یہ فرما رہے کہ نہیں احتمال یہ ہے کہ قیمت کو مد نظر نہ رکھا جائے اس لئے کہ قرآن مجید نے کساس کو متلکن کہا ہے کہ نفسو بنفسے اور پھر یہ کہا ہے الحر بالحر والعبدو بالعبد جب کہا کہ العبدو بالعبد اور اس میں اللہ تعالی نے تفسیر نہیں بتائی کہ زیادہ قیمت والا کم قیمت والے کے بدلے میں ہوگا کساس یا نہیں ہوگا خیر اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آزاد عبد کو قتل کرتا ہے تو کیا آزاد کا کساس کریں گے اسے قتل کریں گے یعنی کہتے ہیں آیت کا ظہور اسی پہ دلالت کرتا ہے کہ حر کو قتل نہیں کریں گے اور روایت بھی ہیں کہ حر کو قتل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا یعنی حر کو اس عبد کی قیمت دینی پڑے گی لیکن پھر فرماتے ہیں شیخ توسی صاحب کہ اگر ایک آزاد بندے کو آدت ہوگی جہاں کسی عبد کو دیکھتا ہے اسے قتل کر دیتا ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ اس کی اس آدت کو ختم کرنے کے لیے اس کو قتل کیا جائے گا خب برحال تو یہ تو ان کا نظریہ تھا اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر مولا اپنے عبد کو یا اپنی کنیز کو جو ہے وہ قتل کر دے تو کیا مولا کو قتل کیا جائے گا کہتے ہیں نہیں مولا کو کفرہ ادا کرنا پڑے گا وہ کفرہ کیا ہے کہتے ہیں قتل کا کفرہ ہے کہ ساٹھ روزے بھی رکھے گا ساٹھ فقیر کو کھانا بھی دے گا اور ایک عبد کو بھی آزاد کرے گا تینوں میں سے کوئی ایک نہیں بلکہ کفرہ جمع یہ تینوں کفرہ ساتھ دینے پڑیں گے اور ساتھ ساتھ میں اس کو تعذیر بھی کی جائے گی اور پھر ایک قول کہتا ہے کہ اگر مولا کو یہ عادت ہوگی تھوڑا گصہ آتا ہے اور جناب عبد کو قتل کر دیتا ہے تو پھر جو ہے کیا اگر اس نے اپنے مملو کے لئے دوسرے کو قتل کیا ہے تو مولا کو بھی قتل کیا جائے گا خب آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبارت میں کیا مسانف صاحب فرماتے ہیں عبارت میں آیا یہ جو مطلب ہم نے کہے یہ نکل آتے ہیں یا نہیں نکل آتے ہیں فرماتے ہیں کہ یحتمل اور احتمال ہے جواز القصاص کہ عبد کے بدلے میں عبد کو قصاص کیا جائے مطلقاً چاہے قیمت میں فرق ہو چاہے نہ ہو فرق کی صورت میں بھی من غیر ردن اس ناکس قیمت والے کو اضافی قیمت نہیں دینی پڑے گی لکول ہی تعالی اس لیے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے نفسو بنفس نفس کے بدلے میں نفس کا قصاص کیا جائے گا اور پھر اللہ تعالی نے فرمیا حر کے بدلے میں حر کا قصاص کیا جائے گا پھر اللہ تعالی نے فرمایا عبد کے بدلے میں عبد کا قصاص کیا جائے گا اما لیکن اما لیکن قتل ناکس بالکامل ناکس کو کامل کے بدلے میں قتل کرنا اس میں تو فلا شبہ تفی ہے کوئی شبہ نہیں ہمیں شبہ وہاں تھا جہاں کامل کو ناکس کے بدلے میں قتل کیا جائے وَلَا يَلْزَمْ مُولَا هُوْ اَزَائِدْا اَن نَفْسِهِ مُتْلَقَا اچھا کہتے ہیں جب ناکس کو قتل کر رہے ہیں تو کیا ناکس کے مولا کو اس کامل والوں کو کچھ دینا پڑے گا کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمْ مُولَا ہو ناکس کے مولا کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اضافی مقدار دے اس ناکس کے نفس سے مطلقہ مطلقہ کا مطلب کیا ہے چاہے وہ جنایت ہو آزام ہے چاہے قتل ہو وَلَا يُقْتَلُ الْحُرُ حُر کو قتل نہیں کیا جائے گا بالعبد عبد کے بدلے میں اجمع ان اس پر اجمع کیا گیا ہے وَعَمَلًا بِظَاہِرِ الْآیَتِ اور ہم عمل کرتے ہیں اس آیت کے ظاہر پر جس میں کہا تھا حُرُ بِالْحُرْ اور عبد بالعبد پس اس میں کہیں نہیں ہے کہ الْحُرُ بِالْعبد وَعَمَلْ کریں گے جناب کس پر صحیحة الحلبی صحیح حلبی پر وَغَيْرِ ہی اور اس کے لئے دوسری حادیث بھی ہیں عنہ صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھائی کچھ الفاظ بھی پرداتے ہیں لَا يُقْتَلُ الْحُرُ بِالْعَبد یہ روایت کے لفظ ہیں کہ حُرُ کو عبد کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا وَرَوَاهُ الْآمَّةُ الْنَبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی روایت کو اہل سنت والوں نے رسول اکرم سے روایت کیا ہے وَالدُعِيَ فِي الْخِلَافِ یا تو یوں کہ وَدْعَا تو پھر اس کا فائل لیں گے شیخ توسی کو یا آپ اگر فائل کو چھپا نہ چاہتے تو ادعا کی گئی ہے کتاب خلاف میں کس کی جناب جو ہے اجمع و صحابت علیہ اور ادعا کو اگر معلوم پڑھیں گے تو اجمع کو منصوب پڑھیں گے شیخ توسی نے کہا ہے کہ صحابہ نے اجمع کیا ہے علیہ اس بات پر کہ نہ کس والا کامل والے کو کچھ نہیں دے گا وَحَاذَ الْحُكُمُ ثَابِتٌ لَهُ اور یہ حکم جو ہے ثابت ہے جناب لَهُ نہیں ناکس والی اشتبہ ہو گیا یعنی حر کو عبد کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا وَإِنْ اِعْتَادَ قَتْلَ الْعَبِيدِ اگر جز حر کو عادت ہو گئی ہے عبید کو قتل کرنے کی عملا بِعُمُمِ الْعَدِلَّتِ وَإِطْلَاقِهَا بھائی یہ جو عدلہ آئے ہیں نا کہ آزاد کو عبد کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا یہ عمومیت رکھتے ہیں یعنی چاہے اس کو عادت ہو قتل کرنے کی چاہے عادت نہ ہو اور یہ عدلہ جو کہہو مطلق بھی ہے مطلق کا مطلب مقدمات حکمت کے ذریعے یہ بھی عموم شعور پر دلالت کرتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے وَالْقَائِلُوْ اَشَّيْخُ وَجَمَاتٌ اور کہنے والا جو ایک عشق توسی ہے اور ایک جماعت ہے وہ کیا کہتے ہیں اِن اِعْتَادَ قَتْلَهُمْ اگر اس کو عادت ہو گئی ہے عبید کے قتل کرنے کی اُتِلَ تو اس کو قتل کیا جائے گا ہر کو کیوں حَسْمَنَ لِجُرْأَتِهِ تاکہ ہم اس کی جرعت کو ختم کر سکیں اور اس کو قتل کرے گویا کہ ہم دوسروں کو بھی سبق سکھا سکیں وہ فساد ہی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فساد فی الارض کر رہا ہے تو ایک تو جرعت ختم کرنے اور دوسرا فساد کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا وَإِسْتَنَادًا الَا رَوَایَاتٍ اور شیخِ تُوسی والوں نے اس قتل کو جو ہے کیا ہے جناب منصوب کیا ہے کچھ روایت کی طرف لَا تَنْحَزْ وہ روایت مقابلہ نہیں کر سکتی فِي مُخَالَفَتِ زَاہِرِ الْكِتَابِ کہ زَاہِرِ کِتَاب کی مُخَالِفَتِ زَاہِرِ الْكِتَاب زَاہِرِ کِتَاب کی مُخَالِفَتِ زَاہِرِ کِتَاب کہتے ہیں کہ ہر کو عبد کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا اور صحیح اخبار اور اکثر اصحاب کے فتوہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر کو اس عبد کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا وَاللہ حَادَ الْكَوْل کہتے ہیں اس قول کے مطابق وہ کیا تھا کہ حر کو عبد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اگر اس کی عادت ہو جائے فَلْمَرْ جَعُوْ فِي الْاِعْتِيَاد تو پھر کیسے ہمیں پتا جلے کہ اس کی عادت ہو گئی ہے الْعُرْف کہتے ہیں عُرْف سے پوچھیں گے اگر عُرْف کہتا ہے کہ یہ کسرت کے ساتھ عبید کو قتل کرتا ہے تو قتل کر دیں گے وَحَلْ يُرَدْدُوا الْاَوْلِيَا الْحُرْ کیا اس حر کے اولیاء کو دیا جائے گا مَا وُبْ مِقْدَار فَضَلَ مِنْ دِیَتِهِ اَنْ قِيمَتِ الْمَقْتُول عبد کی دیت مثلا سو اونٹ ہے ان مقتولین کی دیت ٹوٹل مل ملا کے پچاس اونٹ ہے اللَّذِ تَحْقَقَتْ بِحْلْ عَادَتُ کہتے ہیں اس کو تمام عبید کے بدلے میں تھوڑی قتل کیا جا رہا ہے کہ سب کی قیمت کو مد نظر رکھا جائے گا بلکہ آخری عبد جس کے ذریعے اس کی عادت متحقق ہوئی ہے اگر اس کی دیت تو اس کی قیمت سے زائد ہے تو اس کی دیت تو اس کے وراث کو دی جائے گی قیل نام ایک اور قد جیہا نظراً اللہ زیادتی انہو نظر کرتے ہوئے کہ یہ حر اس دیت کے لحاظ سے زائد ہے اس عبد سے کما لو قتل امرأتن جیسے ہی اگر کسی عورت کو قتل کرتا ہے اور عورت والے کہتے ہیں ہم اسی مرد کو قتل کریں گا ہم کہتے ہیں بسم اللہ کرو لیکن عادیدیت اس مرد کو دے دو ولاخبارو خالیتن من ذالک لیکن احادیث جو ہیں وہ خالی ہیں اس رد والے مسئلے سے وَتَعْلِيلُ بِقَتْلِهِ اور کہتے ہیں وہ علت جو بیان کی گئے کہ آزاد کو قتل کریں کیوں؟ لے افساد ہی اس لیے کہ وہ فساد کر رہا ہے لَا يَكْتَذِيْهِ جنابو تعلیل بھی رد کی تقاضی نہیں کرتی ہے وَلَوْ قَتْلِ مَوْلَا عَبْدَهُ اگر قتل کرتا ہے مولا اپنے عبد کو او امتہو یا اپنی کنیز کو قتل کرتا ہے کفر تو اس مولا کو کفرہ دینا پڑے گا کونسا کفرہ؟ کفارت القتل قتل والا کفرہ ساٹھ روزے ساٹھ مسکین کو کھانا کھلائے گا اور جو یہ کیا ہے جناب ایک عبد کو آزاد کرگا وَعُزِّرَ اور اس کو تعذیر بھی کی جائے گی وَلَا يَلْضَمُ شَيْءٌ مِنِ غَيْرِ ذَلِقِ کفار اور تعذیر کے لئے اور کچھ اس پر لازم نہیں ہے عَلَلْ اَقْوَا قَالِ قَوِيْ کے مطابق وَقِيلَ اور وہ چیز کیا ہو سکتی ہے کیلوہ رکت ہے تجب وصدق تو اس مولا پر واجب ہے کہ وہ صدقہ بھی دے بے قیمت ہی اس مقتول کے قیمت کا مقتول کی قیمت کرائی جائے اتنی مقدار میں صدقہ دے استناداً الٰ روایت ضعیفت انہوں نے اپنی صدقے والی فتوہ کو جو ہے کہ جناب الدلیل بنائے اس کا ایک روایت ضعیفہ کو وَيُمْكِنُو حَمْلُهَ عَلَى الْاِسْتِحْبَاب ممکن ہے کہ اس روایت کو استحباب پر جو ہے کہا ہے وہ حمل کیا جائے خب وَإِذَا حُرُّو قیمت العبد عَبِ الْأَمَحْ جب کسی حُر نے عبد کی قیمت ادا کر دی یا قنید کی قیمت ادا کر دی کب بین کانہ لے غیر رہی جب یہ عبد اور قنید اس آزاد کے نہ ہوں بلکہ کسی حُر کے ہوں لم يتجاوز بے قیمت العبد دیت الحر کہتے ہیں کہ وہ عبد کی قیمت حر کے دیت سے بڑھنی نہیں چاہیے وَلَا بے قیمت المملوکت دیت الحر اور اس قنید کی قیمت بھی جو ہے کہا ہے وہ آزاد عورت سے نہیں بڑھنی چاہیے خب اس لانتہ پوید تو کتے ہیں کتے پوید تو آج ہی ہاں 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 خب تو اس قنید کی قیمت آزاد عورت کے دیت کے برابر نہ ہو لے روایت الحلبی عن ابی عبداللہ علیہ السلام اس لیے کہ حلبی صاحب نے روایت نکل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اذا قتل الحر العبد جب حر قتل کردے عبد کو تو کیا ہوگا غرم قیمت ٹھیک ہے جناب یہاں غرم لیکن اب یہاں پر ذمہ دیا ہے تو غرم قیمت اس عبد کی قیمت کو جو ہے کہ ادا کیا جائے گا وعدب اور اس آزاد کو تعذیب بھی کی جائے گی تعذیب بھی نہیں تعذیب قیل فَإِنْقَانَتْ قیمتُهُ اِشْرِينَ الفَدِّرْحَم کہا گیا کہ اگر اس عبد کی قیمت بیس ہزار درہم ہے قال تو امام نے فرمایا لا يجاوز بے قیمتِ عبد دیت الاحرار بھئی عبد کی قیمت آزاد کے دیت سے بڑھیں گے نہیں آزاد کی اگر دیت دس ہزار ہے تو ہم دس ہزار ہی دیں گے بیس ہزار نہیں دیں گے